جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا عقیقہ اور ولیمہ دونوں کو ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے نہیں دیکھیں ایک ساتھ کرنے کی دو صورت ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر بچے کا آج ساتھوں دن پورا ہوا اور کل ہمارے ہاں کیا ہے ولیمہ ہے کل ہمارے ہاں ولیمہ ہے اب ایسی صورت میں ہم اس گوشت کو ولیمک میں جو ہمیں بقرہ دبا کرنا ہے اس کی جگہ میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ لیکن اگر عقیقہ کوئی بلا وجہ مؤخر کیا جا رہا ہے عقیقہ آج ہے یا کل ہے یا ایک مہینہ وہ ساتھویں دن ہے یا چود دن دن لیکن ارے ابھی تو ہم کیا ہے سعودیہ میں ہیں ہم جب جائیں گے تو بیٹے کی شادی کرنی ہے یا بیٹی کی شادی اس میں ہم ضبع کریں گے ظاہر بات یہ چیز گویا عقیقہ نہیں ہے یہ کیا ہے وہ ولیمہ کا ہے اس صورت میں خطرہ یہ ہے کہ عقیقہ جیسے شیخ بن عثیمین وغیرہ کہتے ہیں کہ عقیقہ آدھا نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ اصل میں آپ نے اسے عقیقہ کی نیسے نہیں کیا آپ نے اس کے لئے کیا رکھا ہے ولیمہ ہے اس کے وقت سے ٹالہ ہے تو اگر اتفاقی طور پر ایسا ہو جائے جیسے شیخ بن عباد وغیرہ مولو وغیرہ کوئی حرد کی بات نہیں ہے لیکن اسے بلا وجہ مؤخر کیا جائے بلا وجہ مؤخر کیا جائے صرف اس لیے کہ ہاں بائیم کپ کریں گے شادی میں تو ظاہر بات ہے یہ سنت کے قطعن خلاف ہے اور خطرہ ہے کہ وہ چیز کیا ہے عدا ہوگی بھی نہیں عدا ہوگی جی شیخ محترم یہاں پر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ اگر بعض حضرات نے اگر ایسا کر دیا ہے تو ان کا کیا حکم ہوگا دوبارہ ریپیٹ کرنے کی نہیں انشاءاللہ ضرورت نہیں لیکن انہوں نے یہ سمجھا ہے کیوں اس لیے کہ اولا تو عقیقہ کوئی ایسا وجوبی عمر نہیں ہے ایک چیز وجوبی عمر نہیں ہے ایک واجب ہے سنت مؤقتہ ہے یقیناً اگر جب بعد اہل علم اس طرف گئے ہیں لیکن راجح قول یہی ہے کہ سنت مؤقتہ اسے چھوڑنا نہیں چاہیے ایک چیز دوسری چیز اس نے اس سلسلے میں اشتہاد کیا اپنا کیا تو اب ایسا انشاءاللہ اسے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آئندہ اس قسم سے چیزوں سے پرید کونا چاہیے یعنی بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا اب عقیقہ جو ساتوے دن تھا وہ ایک سال دو سال کے لئے لیٹ ہو چکا ہے تو اب کیا کرے ہونا اب اس کو زباہ کریں پھر اس کے بعد انتظار نہ کریں اب اگر انتظار کرتے ہیں تو گویا وہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں یعنی جس دن آپ کی یہ بات سن لے ہو بندہ اسی دن اس کو اسے اپنا عقیقہ کر دینا چاہیے اس کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے اگرچہ کہ آر دن بھی اگر باقی اگرچہ آر دن ہی کو نہیں باقی میں کہنا ہوں اتفاقی طور پر کریں صورتحال پیش آئے تو ٹھیک یعنی ساتھوے دن اگر زباہ کیا جائے تو پندرہ دن کے بعد بھی اگر گوشت رکھ کر شادی میں ملایا جا سکتا ہے یا وزی میں ملایا جا سکتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ عجر میں کمی واقع ہوگی گوشت کے تقسیم کے کیوں اس لئے کہ عقیقہ کا مصرف امون اہلیل منکارک کا ہے وہ قربانی کا مصرف ہے قلو منہا واتعم البائیس الفقیر قلو منہا واتعم القانع وال مرتر خود بھی کھائے غریبوں کو بھی اور میمان یعنی دوست احباب کو بھی کھلائے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارسا پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ